موسیقی یہ جی سی اور خاور پروپرٹیز کے درمیان ہے خاور پروپرٹیز نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصہ کیا ہے چاہی شیع بڑھ جڑ کر کھلنے میں کامیاب ہوئے تیر کی طرح سیدھا گین گئی جنے دلیگ نے پہلا چوکا لگایا شاندار شاٹ اور یہ شاندار چکا اس کی فکر نہ کیجئے گین جو ہی آفت بیٹ اوڈی اس کو اترنا تھا پتنہ پار آفت بیٹ گئی فائنلا کی جانے فیلڈر دائرے کے اندر تھے چار رنس کا اور ازا فارم اندر آتی بھی گین تھی لیکن لائن ٹھیک نہیں تھی صرف بلہ ہی لگانا تھا آنس کو ہوا میں کھیلا اور گیپ بھی ڈھونڈ نکالا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جنے دلی فاس بولر کے بعد لیفٹ آم سپینر کو بھی یہ اندرس محمود جو ہیں یہ فرس کلاس کرکٹر ہیں انہوں نے چار رنس حاصل کیے فائنلا کی جانے اس گین کو گلانس کر کے چار رنس لیکن آف سائٹ کی جو باؤنڈری ہے یہ بھی کم پڑ گئی انہس کے لیے نہایت آلہ رسٹ ورک شاندار کرکٹ شورٹ تھا اس بار ہاتھوں میں کھیل دیا کریٹ اوے ہو گئے لمبے قد کے بولر ہیں ارشد اور ان کو پل شورٹ کھیلنا اتنا ہسان نہیں ہوتا اچھا کھیل رہے تھے انہس لیکن گئے اپنی بگٹ سے ارشاد ہے اسکید کو زود آتے کی سے کھیل دیا ہے آن سائٹ بار بہت اوچھا چکا اس بار ایک ٹاورنگ سکس میں کہوں گا اور پوری طاقت نگا دی ٹائمنگ تھی اور صحیح صد میں کھیلا گیا یہ بڑا سٹوک ایک بار پھر بڑا شورٹ بہت ہی بڑا شورٹ سکوالے کے اوپر سے ایک اور چکا جنید کی جانب سے حیران اور پریشان کر دیا ہے ارشاد کو اور پچھ اس کو زود آتے کی سے کھیل دیا ہے آن سائٹ پر اور ایک ٹپا لگنے کے بعد گیند باہر جا چکی ہے شاندار چوکا اس کو زود آتے کی سے کھیل دیا ہے آف سائٹ پر یہ شاندار چوکا ہے بلکل بیٹ آف دا بیٹ اور اس سب میں سٹوک کو کھیلا جہاں پر کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا پل ٹاس آف سائٹ پر ڈرائیو اور گیند گئی چارڈ رنس کے لیے باہر تو ایک توفہ تھا بیٹر کے لیے اور سلمان علی آگا نے اس کو بڑے چتری کے سے پلیس کیا اور چارڈ رنس آسل کیا ان کو زود آتے کی سے کٹ کیا ہے اچھے کٹ تھی اور گیند گئی اور باہر جا چکی ہے ایک با پھر ہوا میں فیلڈر کے سر کے اوپر سے شاندار چوٹ ایک اور پک اپ چوٹ all the way long on boundary کے اوپر سے چھے رنس کے لیے سلمان علی آگا اس پچھ کو اس اپورچنیٹی کو گراب کرتے ہوئے گیند کو اچھے تھی کیسے کیل دیا ہے آن سائٹ پر لیکن دیکھنا ہوگا گیند کھا جاتی ہے دور بہت دور باہر لین کے اوپر سے چھے رنس کے لیے باہر ایک بار پھر بڑا شاٹ فیلڈر موجود ہیں اور کیچ لے لیا بڑی ویگٹ حاصل کے لیے یہاں پہ مہران ممتاز نے جنید جو کے بڑی ایننگ کے لیے سیٹ لگ رہے تھے ایک چھکا لگایا دوسرا چھکا لگانا چاہتے تھے اور اپنی ویگٹ گوا دی یہ گے تھوڑی آگے پڑی تھی کچھ لگتا ہے اندر بھی آئے اور یہ شاندار شاٹ کھلا یہ چھے یا چار چوکے پہ اقتفا کرنا ہوگا ایک اور امتا شاٹ طیب تاہر کا فالو کرنا چاہتے تھے مہران ممتاز لیکن پھر بھی کنکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس وقت بول کر دیا اس کو سلوک کرنا چاہتے تھے گین کی رفتار کم کی اور آتے ہی بدلہ لے لیا مہران ممتاز نے یہاں اس کے بعد خاصا غصے کا بھی اظہار کیا پہلے فلائٹ میں بھی بیٹ کیا اچھے ڈیلیوری تھی شاندار بولنگ مہران ممتاز کی یہ امدہ شاٹ کھیلا بھٹی نے اور گیند آگے بڑھتی چلی گئی یہ فارنڈ پر چھکا پہلی باؤنڈری آج کی شب کی ان کی یہ سلوک سویپ کر کے چوکا حاصل کیا سلمان علی آگا نے اب وہ چالیس کے پیٹے میں پہنچ گئے اور یہ گیند ہوا میں کھڑی ہو گئی ہے تین فیلڈرز گیند کے تاکب میں ہے اور یہاں پر کیچ لے لیا چھکا لگانا چاہتے تھے گیند کو بالکل زمین پر انہوں نے رکھنے ہی کوشش نہیں کی لیکن یہ بہت بری گیند تھی بچ نے ہی کوشش کی فالو کرنے کے لیے گیا ہے ایسن بھٹی کو انہوں نے صرف اپنی مدد آب کی اور اب وہ ڈول بگر میں پہنچ گیا ہے چوکے کی مدد سے شاندار شاڈ ایکسٹرا کور کی اوپر سے ایسن بھٹی کا شاندار چکا کوئی مدد آپ کو ملے گی نہیں جب آپ اتنا فل بال کر دیں گے اور اتنا باہر ایسن بھٹی کو روم دیا دور لگانے چلے گئے مہران اس بار بائے کا چوکا ہو جائے گا یہ خراب کرکٹ ہے مہران ممتاز کے جانب سے بہت ہی سیزن کیمپینر ہیں بہت ہی سمارٹ شوٹ بولر ہیں شاڈ کھیلے ہیں پوائنٹ کے اوپر سے چار انز مل جائیں گے شاندار شاڈ ایسن بھٹی کے جانب سے ڈیلیکیٹ بہت ہی ڈیلیکیٹ شوٹ بہت سمارٹ بیٹیں گے ایسن بھٹی کے جانب سے چار انز حاصل کریں گے اور ایک اچھے اورور پہ کو خراب کرتے ہوئے آخری بول پہ پندرہ کے بعد ایک سو ساٹھ پہ چار غنی سیرامکس بہت ہی سوٹ بہتری انز شوٹ لاؤن کے اوپر سے چھ رنز کے لیے ایسن بھٹی is on fire زوردار ہیٹ فیضان نے ڈک کر کے بال سے بچنا ہی مناسب سمجھا بہت ہی زوردار سٹرائک ایسن بھٹی کی شورٹ ٹائن لاؤن پر فیلڈ ہو موجود تھے لیکن گے ان کے اوپر سے ہوتی ہوئی چار رنز کے لیے باہر جا چکی ہے تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے وقت میں ہمدہ شارڈ یہ اچھا رب گیند اور بلے کا اور چار رنز بھی موسین اب اپنے سٹوک پلے سے محضوظ کر رہے ہیں تماشائیوں کو یہ دیکھئے پل ہے مش ہٹ ہے اور گیند کہا جائے گی دیکھ جا ہو گا امپائر کا سکھ جال یہ اوچھا چھکا ہے مش ہٹ پر بھی دیکھئے چکے ہو جاتے ہیں یہ رفتار تھی گیند کی اور پھر جو ایک طاقتور بلے کا استعمال ہوئے جس لیے کسے گھمایا موسین نے اس گیند کو بلے کو اور پہنچا دیا اس کو لانگ لکھ کے باہر چھے رنز کے لیے پھل ٹاس اس کو زود آتے کے سے کھیل دیا ہے آن سائد پر اور گین جائے گی چارڈ رنز کے لیے باہر بڑا طاقتور چھکا بلکو میٹر تو بیٹ اور یہ مہنگا اوور ختم ہوا سترہ وروں کے بعد غانی سرمکس ون نائنٹی تری فور فور ان کو زود آتے کے چھے پھول کر دیا ہے آن سائد پر یہ شاندار کوشش تھی اور ایک اور ٹاورنگ چھکا اس بارے امپرویزیشن ہے اور یہ بھی چوکا ہوگا اب یہ وہ کھیل ہے اور میرے خواب میں اس قسم کا کلکولیٹڈ اور ایک ڈیفنیٹ رسک لے سکتے ہیں محسن بھی اور ایسن بھی ایک رنچا آئیے ہے بھٹی کو اپنی نس سنچری مرانے کے لیے اور یہ لیجئے کورز میں کھیلا اور پہنچ گئے اپنے مقام تک بڑی امدہ بیٹنگ کا مزائرہ بڑا جارہانہ کھیل پہ شیعہ ایسن بھٹی نے کاشف گیند کریں گے شوٹ گیندی اس کو سو داتری کیسے کھیل دیا ہے آن سائٹ پر اور ایک بہت لوس شوٹ میں کاؤں گا اندین گیند سیدھی فیلڈر کے پاس گئی تو اس طرح کاشف کو ایک ویل ڈیزرپ کامیابی حاصل ہوئی محسن جو سنتالی سنس پر بیٹنگ کر رہے تھے اپنے وکٹ کھو بیٹھے دو سو چودہ پر اب یہ زہرہ کے پانچ میں بیٹن ہیں جو کہ آؤٹ ہوئے ہیں یہ آگینز دو وینڈ شوٹ کھیلا تھا اس سے پہلے جو ان نے چھکے لگائے تھے وہ میدان کے دوسری طرف تھے اس طرح باؤنٹری بھی کام تھی ویڈ دو وینڈ شوٹ کھیل رہے تھے کاشف فاگری گیند کریں گے امید بیٹنگ کرنے رہے ہیں اس گیند کون سائٹ پر پریس کر دیا ہے بیٹوکیٹو میڈان کے درمیان سے گیند چار رنز کے لیے باہر کے تو اچھا آغاز ہے امید کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے خاور پروپیٹیز نے مکررہ بیس آورز میں دو سو اٹھارہ رنز بنائے جہاں تک بولنگ کا تعلق ہے یہ شروع ہی سے انٹر پریشن رہی ایک ایک وکٹ حاصل کی بترتیب امران شاد اقبال کاشفالی اور دو وکٹ حاصل کی مہران ممتاز نے ہارڈ لینڈ سپلائس پہ لگا اور چانس ہے کیچ کر لیا محمد علی بریک تھرھو دلانے میں کامیاب اور ایک آسان کیچ لیا محسین نے ناصر نواز اس گین کو پل کرنا چاہتے تھے رفتار تھی باؤنس تھا اور یہ گین آسانی سے میڈ آف کے فیلڈر کے ہاتھوں میں گیا لیکن یہ شاٹ ہے یہ لا جواب اور بے مثال کور ڈرائیو آگے گری ہوئی سونگ ہوتی ہوئی گین تھی لیکن بلے سے لگنے کے بعد گولی کیسی رفتار سے پاؤنڈری لائن کے باہر گئی آن ڈی آپ کیا سٹروک ہے اس سے بہترین سٹروک آپ کو دیکھنے کو نہیں مل سکتا لا جواب سٹرائک پھر آن ڈرائیز اس مرتبہ لیندھ بال کو پک کر لیا اور میڈ وکیٹ باؤنڈری کے اوپر ایک اور زوردار سٹروک واہ سنسنی خے سٹروک بیسٹ شاٹ آف دی ٹورنمنٹ سو فار کیا بات ہے فیضان کی اس مرتبہ پک کر لیا لیندھ کو لیکن فیلڈ عبور کرنے میں ناکام رہے اور آئرن مین سیلیبریشن امید آصف نے پہلے ہی آور میں سٹرائک کیا فیضان آؤٹ ہو کر واپس چل دیئے اس گیندھ کو پل کیا لیکن یہ گیندھ ہوا میں رہی کافی دیر اور انہی کے ٹیم میٹ ایسن بھٹی نے کیچ کیا اور یہ وہ سگنیچر سیلیبریشن ہے امید آصف کی یہ تھوڑی دیر تک ہوا میں رہی اور چار رنز مل گئے اسکوار لیکے فیلڈر خاصا اسکوار تھے محمد علی امپیر کے پیچھے سے نہیں پہنچ سکے اوہی اچھا شورٹ کھلا سونگ کیا اسے اسکوار لیکے اوپر یہ شاندار چھکا اوف سائٹ پر اس کو ڈرائیب کر دیا ہے چار رنز کے لیے اور ایک بلکل میٹ اف تا بیٹ کنٹرول سٹوک تھا میں کہوں گا حمزہ کا اور گیند پلک جبکتے ہی چار رنز کے لیے باہر چلی گئی ان کو زود آفریقے سے ڈرائیب کر دیا ہے چار رنز کے لیے تو یہ ایک لگاتار اچھی ڈرائیب بلکل میٹ اف تا بیٹ حمزہ کی اور تیس پر پہنچ گئے جبکہ تریسٹ پر دو چھے رنز کے بعد بری گیند کر دی اس بار کافی اوپر تھی اور ایک ایری فیری شورٹ کھیلی لیکن پھر بھی بلکل گیند چھے رنز کے لیے باہر چلی گئی اور یہ لگتا ہے کہ نو بال بھی ہوگی تارک یہ سات رنز ہو گئے اس سے گیند پر ایک بار پھر ہنچہ شورٹ کھیلا اور آؤٹ لیکن یہ فری ہٹ تھی ایک بار پھر لند کو نہیں جج کر سکے اور رن کو بھی نہیں جج کر سکے یہ فارہنڈ پر خراری سمد وہ آؤٹ ہو گئے اور اس طرح یہ سنگین غلطی تھی کومیڈی آف ایررز کا ایسا معاملہ تھا یہ رن بلکل بھی موجود نہیں تھا گیند ویگٹ کی پر کے بلکل آس پاس تھی بلکل اور باہر نکل گئے تھے کافی آگے چلے گئے تھے اور واپس سے بلوٹے تو کافی تاخیر ہو چکی تھی تو اس طرح یہ ایک دھچکہ ہوا ہے فور خواہر پروپرٹیز ان کو دھچکہ لگا ہے اور بلکی آئے سے اور اس طرح باونڈری بڑی ہے لیکن اتنی نہیں کہ پار نہ کر سکے امیر حمزہ کا یہ شاندار چھکا فلیٹ گئی گیند بڑا شوٹ بہت ہی بڑا شوٹ لمبا چھکا میر حمزہ کی جانب سے شاندار رون سلوٹ جا رہی ہے لمبا شوٹ بڑا شوٹ فیلڈر موجود سیدھا ہاتھوں میں آسف علی آؤٹ تو جو کنسسٹنسی کی ہم بات کر رہے تھے آسف علی نے جو کل دکھائی تھی مچ میں جو ٹیمپرمنٹ دکھایا تھا آج شاید اس طرح کی بیٹنگ مظاہرہ نہیں کر سکے اور نیاز خان نے ان کے کیچ لیا احسن بھٹی نے بالنگ کی اور ایک بڑی ویگٹ حاصل کی یہ جو خوشی ہے تھا یہ اپتار کے چہرے پر بتا سکتی ہے یہ اس گین کی رفتار کو کم کیا جلدی کھیل کے چھوٹ کافی جر گین ہواں میرا اور نیاز خان نے بانٹی لائن پر بہت ہی اچھا کیچ پکڑا اور یہی ہم ایک آور پہلے بات کر رہے تھے آسف علی کے بارے میں مزید اس پر بات کریں گے صرف چار رنز بنا کر آسف علی واپس جا رہے ہیں پچانوے پر چار خاور پروپٹیز نیاز خان بولنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بھی خیبر پختون خواہ کے فاس بولر ہیں اور یہ گین چلا جائے گا بانٹی لائن کے پار فائن لیک کے فیلڈر سرکل میں تھے اور جب ڈیپ سکوئر لیک کے فیلڈر گین تک آتے یہ دیر ہو چکی تھی اور اس چوکے کے ساتھ امیر حمزہ نے صرف چھبیس گیندوں پر اپنی نیف سینچری مکمل کر لی ہے یہ آج کے دن کی دوسری نیف سینچری ہے کٹ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اور جب جب ہم تعریف کرتے ہیں کومنٹیٹرز کرس لگتا ہے اس بار امیر حمزہ اس سے باز نہ سکے اور چون رنز پر اننگ کا اختتام ہوا شوٹ اچھا تھا لیکن سیدھا ہی فیلڈر کے ہاتھ میں کھیل بیٹھے اور اپنی وکٹ گوابیٹ ہے تو یہ دو وکٹے کومنٹیٹرز کے نام رہیں گی یہ اتنا اچھا گین نہیں تھا کٹ کرنا چاہتے تھے لیکن سیدھا وہاں کھیلا جہاں ایسن بھٹی کھڑے تھے اور یہ بڑی وکٹ حاصل کی ہے اور تواتر کے ساتھ وکٹیں لے رہی ہے غنی سرامکس کی ٹیم اور یہ گین ہوا میں کھیل دی فیلڈر گین کے نیچے آ رہے ہیں اور یہ آسان کیچ ایک اور کیچ ایسن بھٹی نے پکڑا اور عرفان نیازی سے اس طرح کی شورٹ کی تو وہ کو نہیں کی جا رہی تھی اور یوں لگتا ہے کہ اس وکٹ کے ساتھ غنی سرامکس کی جو جیت ہے اس پر مہر سبت ہو گئی ہے اور اچھی clever balling outside the off stump یہ باؤنسر کیا سرہا slower باؤنسر تھا فورس کرنا چاہتے تھے onside کی جانب اور جب بھی آپ outside the off stump سے پلک مارنے ہی چاہیں گے تو 9 out of 10 time ball کھڑی ہو جائے گی اچھی drive through extra cover چار runs کے لیے بہترین شوٹ مہران ممتاز adventure stroke کھیلے اور چارن حاصل کر لیے سلمان علیہ آغا کی پہلی ہی گیم تھی اس سے پہلے کہ وہ سیٹ ہوتے بھاوہ بول دیا مہران نے اور چارن حاصل کیے اس مرتبہ زور سے بلہ گھمایا عمران خالد نے اچھی effort محمد علی ڈیزی نے گین روک لی باؤنڈری لائن کے اندر اچھے ایتھلیٹ ہیں یہ اور یہاں پہ چانس ہے رن آؤٹ کا دونوں انڈ پہ رن آؤٹ ہو سکتے تھے اور سٹرائکر انڈ پہ آؤٹ کرنے میں غنیمت جانی اور لگتا ہے کہ یہ آؤٹ ہو جائیں گے آئے تھرڈ امپائر کی ضرورت بھی نہیں پڑی پڑے شتری کا سکیڑا ہے اور گین چار رنز کے لیے باہر جا چکی ہے تو اچھا فرک کیا نائس رول آف در ریسٹ اور لو بیک لیفٹ کے ساتھ سوئنگ کیا بھائری کنارہ لگا خوش قسمتی کے چار رن مہران کے لیے اس مرتبعہ بلا گھمایا مہران نے پھر بھائری کنارہ اور کیری کر گیا گیم تھرڈ مین باؤنڈری کے اوپر سے چھے رن کے لیے یہ گین چھاٹ اس کو دو دادوے کے سے پھر کر دیا آن سائٹ پر گین چار رنز کے لیے باہر جا چکی ہے تو اچھا پھر سٹوک تھا یہ ملکل میٹ آف دو بیٹ اور اس جگہ پھر سٹوک کا کلہ جہاں پہ اس گین کو جانا چاہیے تھا چار رنز کے لیے اس مرتبعہ پیل ہوئی اور امپائر کی انگلی فضاء میں بلند ہوئی امید آسے بریک تھوہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یہ دیکھئے جس طریقے سے اکھیل ہے ایک تضبط کا شکار تھے اور حیران بھی ہوئے ہیں کہ موچی آرچ کیوں دے دیا کیا ہے پھر محران ممتاز نے بلہ گھمایا یہ ان کا فیوریٹ ایریا ثابت ہو رہا ہے سیننگز میں تھرڈ مین باؤنڈری کی جانے پہ ایک اور چوکہ اور اس مطبعہ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ گین چلی گئے یہ آسمان کی وسطوں میں اور یہ جا کر باؤنڈری لائن کے باہر جال سے ٹکرائی جس کا مطلب ہے کہ چھے رنس بھی لیں گے محران ممتاز کو اور اس دفعہ آف سائیڈ پر یہاں پر میس فیلڈ ہو گئی انس محمود ہے یہ فرس کلاس کریکٹر ہے ان سے ایسی میس فیلڈ کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اور اس مرتبہ گین چلے جائے گی تھرڈ مین کے فیلڈر کے ہاتھوں میں اور یوں پہلی کامیابی حاصل ہوئی امیر کو اور آٹھوان نقصان برداشت کرنا پڑا خاور پروپٹیز کو یا سمارٹ بالنگ آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم چاہے جانتے تھے کہ وہ میڈ بکٹ کی طرف ہی کھیلنا چاہتے ہیں بہت ہی سنسیبل بالنگ امیر کے جانب سے بڑی بکٹ حاصل کی اس کانٹیکسٹ میں کیونکہ وہ خطرناک لگ رہے تھے محران ممتاز اس طرح کسی وہ ہٹنگ کر رہے تھے ایسن بٹی آخری وکٹ کی تلاش میں آئے ہیں یہاں پر ایک اور خراب فیلڈنگ اور ایک اور چوکہ حاصل ہوگا خاور پروپٹیز کو بڑا شوٹ بہت ہی بڑا شوٹ لونگ آن کے اوپر سے چھے رنس کے لیے یہی بال چلی گیا میدان کے باہر تیزوہ ریورس سویپ کرنے کی کوشش کی زوردار اپیل امپائر عبدالمقیت نے اپنی انگلی فضا میں بلند کی جس کا مطلب ہے کہ غنی گلاس کو اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے جو غنی گلاس کو ملی ہے یہ بہت ہی شاندار پرفارمنس کمپلیٹ پرفارمنس یہاں پہ ہم کہیں گے غنی سیرمکس کی جانب سے توشید کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا خابر پروپرٹیز نے بہت زیادہ رنس کروا دی یہ دو سو اٹھارہ رنس احسن بھٹی کی شاندار چون رنس کے انگل محسن نے بھی اچھی باتنگ کی فورٹی سیون رنس بنائے جنید علی نے چالیس رنس بنائے مہران نے دو وکٹس عمران خالد نے ایک وکٹ عرشد اقبال نے ایک وکٹ اور جواب میں ایک سو بہتر رنس پر ڈھیر ہو گئی خابر پروپرٹیز کی انگل امیر حمزہ نے چون رنس بنائے مہران ممتاز بتیس عبدالصبت نے 22 رنس بنائے احسن بھٹی کی دو وکٹس امید آسف کی دو افاہ خان کی ایک وکٹ اور غنی سینمکس نے یہ مائچ چھالیس رنس سے اپنے نام کیا